نابینا نجومی بابا وانگا نے دوہزار بائس کے لیے کیا پیشگوئیاں کی تھی؟ غیر ملکی خبریسان ادارے کے مطابق بابا وانگا کی جانب سے کی گئی پیشگوئیوں میں سے اسی فیصد درست ثابت ہوئی بابا وانگا کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شہزادی ڈیانا کی موت سویٹ یونین کے ختم ہونے جرمنی کے مشرق اور مغرب کے اتحاد اور دوہزار چار میں تھائی لینڈ کے سونامی جیسی بڑی پیشگوئیوں کی تھی جو پوری ہوئی بابا وانگا کون تھی اور ان کی پیشگوئیوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بابا وانگا ایک حادثے میں نابینا ہوئی تھی جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے مستقبل دیکھنے کا ہنر قدرتی طور پر موجود تھا ان کی پیداش انیس سو گیارہ میں ہوئی تھی جبکہ موت انیس سو چھانمے میں ہوئی یہ نہ صرف جڑی بڑیوں کی حکیم بلکہ مذہبی پیشگوئیوں کی تھی جنہوں نے سال پچاس سو نواسی تاکی پیشگوئیاں کی ہیں کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد دنیا کا اختتام ہو جائے گا بابا وانگا کی دوہزار بائس کی پیشگوئیاں نمبر ایک خطرناک زلزلے اور سیلاب کا خطرہ بابا وانگا کی پیشگوئی کے مطابق آسٹیلیا اور ایشیای ممالک کو آئندہ سال سیلاب اور زلزلے کا سامنا کرنا ہوگا جس سے کئی زنیہ ضائع ہو جائیں گے نمبر دو ایک نیا محلک وارس جہاں دنیا پہلے سے کرونا وارس جیسی عالمی وبا کے شکنجے میں ہے وہیں بابا وانگا کے مطابق محققین سائیبیریا میں ایک محلک وارس دریافت کریں گے یہ وارس لوگوں میں بہت تیزی سے پھیلے گا جبکہ اس سے بچنے کا انتظامات کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا نمبر تین ٹرگڈی دل کا حملہ نابینہ خاتون نجومی کی پیش گوئی کے مطابق بھارت کی کئی ریاستوں کو دوہزار بائیس میں ٹرگڈی دل کے حملے کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے فصلیں تباہ ہونے کا خدشہ ہے اس سے قبل دوہزار بیس میں بھی ریاست گجرات راجستان اور مدھا پردیش میں ٹرگڈی دل نے حملہ کیا تھا نمبر چھے دنیا میں ایلینز کی آمد بابا وانگا کے دعوے کے مطابق او موان نامی سیارچہ زمین پر زندگی کی تلاش کے لیے ایلین پھیجے گا نمبر چار پینے کے پانی کی قلت جہاں دنیا پہلے سے ہی پانی کے کمی کے مسئلے سے دو چار ہے وہیں بابا وانگا کے مطابق دوہزار بائیس میں دنیا کے کئی شہر پانی کی قلت کا شکار ہوں گے نمبر پانچ لوگ ٹیکنالوجی کے غلام بان جائیں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق بابا وانگا کی پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی ٹیکنالوجی کی حوالے سے بھی کی گئی ہے جہاں لوگ پہلے ہی ٹیکنالوجی کے استعمال کے عادی بن چکے ہیں وہاں دوہزار بائیس میں لوگوں کا استعمال مزید بڑھ جائے گا اور لوگ ذہنی مریض پانچ جائیں گے